اسلام علیکم ناظرین کیا حل چالیں آپ کے امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سمپل اور سادہ سی سبزی جو کہ مادنیات سے بھرپور ہے اس کے آج ذکر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے شکرکندی اور اگر ہم اس کا صحیح طور پر استعمال کریں کہ کس ٹائم ہمیں یہ کھانی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں کھانی چاہیے تو انشاءاللہ یہ ہمیں بہت ہی فائدہ دیتی ہے اور یہ ہمارے روز مرہ کے جو ہمیں ضروریات ہیں ہمیں منرلز کی یہ اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ اس کے اندر موجود ہے آئرن فالک پوٹیشیم وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور ڈی اور میگنیزیم جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں روز مرہ کھانی چاہیے اس کے علاوہ اس کے اندر موجود ہے بیٹا کیروٹین یہ کینسر کی گروت کو روکتا ہے اور ایکسسٹنگ کینسر سلس جو کہ آلریڈی ہمارے اندر ہوں اور اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو کل کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو پیٹ میں السر ہے تو بہت جلدی وہ ہیل ہوتا ہے اس کو اگر وہ استعمال کرے اس کا ڈیلی بیسس پر اس کے علاوہ یہ ہارٹ کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور سٹروک یا ہارٹ اٹیک ہونے سے بچاتا ہے اور دل کے پتھوں کو بھی یہ مضبوط بنانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی انفلیمنٹری پرپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایسی ڈیٹی کو کنٹرول کرتی ہیں اور اگر کوئی گاؤٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو بھی بہت جلدی آرام آتا ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انرجی لیول بڑھتا ہے اور ایمینٹی آپ کی بڑھتی ہے بوسٹ ہوتی ہے اس کو کھانے سے اور بیٹا کیروٹین کی وجہ سے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے اور کئی لوگوں کی جیسے آنکھوں کے ارگت کھچاؤ ہوتا ہے وہ بھی اس کے تناؤں کو بھی یہ ختم کرتی ہے اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ ان افراد کو ہے جن کو ایس تھما کی بہت پرابلم ہے اور اگر کسی کو ٹی بی کی پرابلم ہے یا کسی کو سوجن رہتی ہے تو اس کو لازمی آپ ڈائٹ میں شامل کریں اور اس کے مسلسل استعمال سے ان کو جو ہے بہت زیادہ فاقہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں وہ میں آپ کو آگے ہستہ ہستہ بتاتی ہوں تو آئیں سب سے پہلے اس کو کس طرح سے پکانا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں شکرکندی کا استعمال شیر خوار عمر سے لے کر بزرگ افراد تک ہر ایک کے لئے فائدہ مند ہے اس کو استعمال صرف درمیانی وقت پر کریں یعنی کہ ایز سنیک کے طور پر کبھی بھی اس کو بھرے پیٹ کے ساتھ نہ کھائیں اور کبھی بھی اس کو اوبال کر نہ کھائیں اس سے اس کے تمام منرل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور ذائقہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا تو اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیک کریں اور بیک کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کی سکین جو ہے اچھی طرح سے صاف کریں ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کریں اس کو ون بائی ون اس طرح فائل پیپر میں سیل بند کر کے اس طرح بند کر لیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے اوون کو پہلے سی ہی پری ہیٹ کر لیا ہے فور ہنڈر فرن ہائٹ سے اور میں تمام جو شکرکندی ہے اس کو اسی طرح سیل بند کر کے فائل کے اندر تو اس کے بعد میں پھر اوون کے اندر رکھ دوں گی تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ تک ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو تمام نشاستہ ہے جو اس کے تمام منرلز ہیں وہ اس کے اندر ہی رہ جائیں گے اس کے اندر ہی جذب ہوں گے اور یہ بہت اچھی گلتی ہے اگر آپ اس کو اسی طرح ہی بنائیں گے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو اس کے بعد کا جو ہے پروسس وہ دکھا اب یہاں پہ تقریباً پنتالیس منٹ گزرنے کے بعد اس کو میں نے اوون سے باہر نکال لی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے گلی دی ہے اس وقت اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو میں نے فائل میں اچھی طرح سے سیل بند کر دیا تھا یہ اپنے ہی پانی میں بہت اچھی سی موسچرائز ہو کے یہ گل گئی ہے میں نے آپ کو چوری کی ہلپ سے بھی دکھایا اور یہ چمچ کی ہلپ سے بھی دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ گل کے جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اب یہاں پر شکرگندی کو مزید فلیور فول بنانے کے لیے میں نے پہلے سے پری ہیٹڈ طوے پر تھوڑے سے آئل کا سپریے کی ہے اور اس پہ میں اب ساری شکرگندی ون بائی ون رکھے اس کو اچھی طرح پندرہ سے بیس منٹ اس کو بھونوں گی تاکہ اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی پانی رہ گیا ہے تو وہ طوے پہ خوشک ہو جائے اور اس طرح اس کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہوگا اور بہت ہی مزید کا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ شکرگندی تیار کریں گے تو آپ کو کھانے میں بہت ہی مزید آئے گا یہ بلکل بزاری شکرگندی کی طرح تیار ہوئی ہے اس وقت وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو ریت میں پکا کے اور اس کے بعد پھر وہ طوے میں اس طرح رکھ دیتے ہیں اور تھوڑے سے آئل میں وہ اس کو سیکھتے رہتے ہیں اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے اور بہت ہی مزید کا لگتا ہے کھانے میں شکرگندی جو ہے وہ ڈائیبیٹک افراد کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر جو میٹھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو ایک تو موٹا نہیں کرتا اور دوسرا کبھی بھی انسولین لیول جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیتا کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ شگر چھوڑتا ہے جس ہمیں جس کی وجہ سے مٹاپا بھی نہیں ہوتا اور آپ کو انرجی بھی پوری فل مل جاتی ہے حکیم جو ہیں وہ تو خاص طور پر اس کو ریفر کرتے ہیں ان افراد کے لیے جو کہ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاؤس کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اب یہاں پر بیس منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکر کندی کتنی اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ بھون گئی ہوئی ہے اس وقت برکل اس طرح سے جیسے کہ بزار میں اس کو طوے پہ بھونا جاتا ہے اور اپنے ہی پانی میں پکنے کی وجہ سے یہ بہت ہی فلیور فل تیار ہوئی ہے اگر ہم اس کو اُبالتے تو اس کے منرل بھی ضائع ہو جاتے اور اس کا فلیور بھی ضائع ہو جاتا لیکن اگر آپ اس طرح سے پکائیں گے تو اس کے منرل جو ہیں یہ آپ کو بہت فائدہ مند دے گی اور آپ کو کھانے میں بھی بہت مزا آئے گا یہ بلکل بزار کے ذائقے کی طرح اس طرح تیار ہوتی ہے گھر پہ یہاں پہ میں نے چارٹ مسالہ یوز کیا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا لیمن سکویز کروں گی سیزننگ جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی استعمال کریں اور اس طرح سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزا آئے گا کھانے میں اور اس کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں کیونکہ شکرگندی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند غزہ ہے ایک طرح سے تو یہی تھی ناظرین ہماری آج کی بہت ہی مزیدار سے سنیک کی ریسپی جو کہ فل آف وائٹیمینز اور فل آف منرل ہے اس کو آپ ضرور اس طرح سے تیار کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس طرح بہت مزے کی لگے گی اور اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ